بولی ووڈ کے بھائی جان سلمان خان اور ان کی مشہور زمانہ لڑائیوں کے بارے میں کول نہیں جانتا بولی ووڈ کے ڈائریکٹرز ہوں یا سنگر خوبرو اداکارہ ہوں یا پرویسر کوئی بھی سلمان خان کے اداپ سے بچ نہیں سکا آپ کو بتاتے ہیں کہ سلمان خان سے لڑائی کے بعد کن بولی ووڈ سٹارز کا کریئر دو پر لگا اور وہ آج تک سمل نہیں سکے اس فیرس میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں بولی ووڈ کے اداکار ویوک ابرائے بولی ووڈ میں ویوک ابرائے اور سلمان خان کے درمیان ہوئی لڑائی کے بارے میں کون نہیں جانتا اس کی شروعات دوہزار تین میں اس وقت ہوئی جب بولی ووڈ کی دلکش اداکارہ ایشوریہ رائے بچن نے سلمان خان کے ساتھ بریک اپ کیا اس کے بعد میڈیا میں خبریں آنے لگیں کہ وہ ویوک ابرائے کی قریبی دوست بنتی جا رہی ہیں جس کے بعد ویوک ابرائے نے سلمان خان پر اضام لگایا کہ وہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں جس کے بعد سے اب تک ویوک ابرائے بڑی سکرین پر نظر نہیں آئے اور انہوں نے سلمان خان پر الزام لگایا کہ ان کی وجہ سے بولی ووڈ میں کوئی کام نہیں مل رہا دوسرے نمبر پر ہیں ارجیت سنگھ سلمان خان اور ارجیت سنگھ کی لڑائی دوہزار چودہ میں ایک ایوارڈ تقریب کے دوران ہوئی سپر اسٹار تقریب کی مزمانی کر رہے تھے اور جب گلوکار اپنا ایوارڈ لینے کے لیے سٹیج پر آئے تو ادھاکار نے تنزیہ کہہ دیا تو وینر ہے اس پر ارجیت سنگھ نے جواب دیا آپ لوگوں کو سلا دیا تھا اس واقعے کے بعد سلمان خان کی فلموں بجرنگی بھائی جان کک اور سلطان سے ارجیت سنگھ کے گانے ہٹا دیے گئے تھے دوہزار سولہ میں گلوکار نے سلمان خان سے معافی مانگی تھی اور فلم سلطان میں اپنا گانہ برقرار رکھنے کی درخواست کی تھی دوہزار تین میں ٹائگر تھری کی رولیس کے ساتھ ہی سلمان خان اور گلوکار ارجیت سنگھ کے درمیان جھگڑا بلاخر ختم ہو گیا اور دونوں اسٹارز کی نو سال بعد سلا ہو گئی اس فیرس میں تیسرا نمبر بھارتی گلوکار سونو نگم کا ہے دوہزار پندرہ میں ٹی سیریز کے تیس سال پورے ہونے پر ایک کانسٹورٹ کا انعقاد کیا گیا تھا جہاں سلمان خان بھی مدود تھے سونو نگم نے سلمان خان کو اسٹیج پر بلایا اسٹیج پر سلمان خان کے تفسروں سے سونو نگم کافی پریشان نظر آئے سلمان خان کا کہنا تا کہ سونو نگم کی آواز اچھی ہے لیکن ٹکنالوجی سے مزید بہتر بنائی جا سکتی ہے اس واقعے کے بعد دونوں اسٹارز میں لڑائی کی خبریں آتی رہیں اور سونو نگم پھر سے کسی بالی ووڈ فلم کے لیے پلے بیک گلوکار ہی نہ کر سکے عیشوریہ رائے کو سلمان خان سے علیہدگی کے بعد اپنے بالی ووڈ کریئر میں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا چلتے چلتے اور کچھ نہ کہو کی شٹنگ کے دوران سیٹ پر سلمان خان کی بے جا مداخلت نے ان کے لیے بہت سے مشکلات پیدا کی اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ عیشوریہ کو سائن کرنا سلمان خان کی مداخلت کی وجہ سے غیر ضروری تنازات کی وجہ بن سکتا ہے جس کی وجہ سے ہدایتکار اور پروڈیوسرز نے خود کو عیشوریہ سے دور کر لیا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سلمان خان نے عیشوریہ کے کریئر میں رکاوٹ ڈالنے میں اہم کردار ادا کیا سلمان خان اور جان ابراہیم کے درمیان تنازہ بھلے ہی فلم انڈسٹری میں مقبول موضوعات میں سے ایک نہ ہو لیکن مددہ کبھی کبار اس سے سامنے لے ہی آتے ہیں ہوا کچھ یوں کہ سلمان خان کا ایک انٹرویو کے دوران کہنا تھا کہ جان ابراہیم نے ایک فلم میں کترینہ کیف کو ہٹا کر تارہ شرمہ کو کاسٹ کروانے کی کوشش کی تین دن تک کترینہ کیف ان کے سامنے روتی نہیں کہ ان کا کریئر تباہ ہو جائے گا جس کے بعد سلمان خان کی وجہ سے کترینہ کیف کو دوبارہ وہ فلم دی گئی سلمان خان کا کہنا تھا کہ جان ابراہیم کو وہ کسی بھی وقت اس فلم سے باہر نکلوا سکتے تھے لیکن یہ ان کا اور کترینہ کا بڑپن تھا جو جان ابراہیم کو اتنی بڑی ہٹ فلم ملی ہم آپ کے ہیں کون سلمان خان کی بھابی کا کردار ادا کرنے والی ادھاکارہ رینوکا شاہانہ نے ایک فیس بک پوسٹ کی جس میں کالے ہرن کیس میں سلمان کی بریت پر سوال کیا گیا سلمان خان اس پوسٹ سے ناخش تھے اور تب سے اب تک دونوں کے بیچ ایک سرد جنگ جاری ہے یہی وجہ ہے کہ رینوکا شاہان اب تک دوبارہ سکرین پر کسی بڑے رول میں نظر نہیں آئیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا